محکمہ پاپیلیشن ویل فیر کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری سرد موسم میں مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے سڑکوں پر گزاری مظاہرین کی مطالبات تسلیم اور نوٹیفکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ریفارمز کے متعلق فیڈرل ٹاسک فورس میں پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے متعلق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم سفارجات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق انجلاس میں ڈیشنل ٹیپ سیکیٹری کے سربراہی میں وفظ نے مطالبات تسلیم کیے شہباز شریف کے داماد علی امران کی مشکلات میں اضافہ فرنٹ مین اکرم نوید نے انچاس کروڑ بانوے لاکھ کیپلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر احساساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپنٹ کورپریشن میں گرفتار ملزم اکرم نوید کو رہا کرنے کا حکم علی امران پر اکرم نوید سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پبلک فنڈ رمضان شگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیرعالہ کو آٹھ نیویمبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی تیس اور چالیس منزل عمارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبداللیم خان کی زیرسدارتی جلاس الڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم لاہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دے دیے گئے نئے بائی لاز کے لیے دوبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لیں گے سینئر صوبائی وزیر کی ہدایت اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پولیسی تیار آجی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے نئی پولیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور راولپنڈی فیصل آباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی پیٹرولنگ پولیس میں ڈیپیٹیشن پر آنے والے افسروں کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم عمر کا تائین اور دورانیا بھی مقرر سب انسپیکٹر کی عمر پچپن سال اور اے ایس آئی کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماتہت افسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا مناوہ کے علاقے میں سیوریج کے کام کے دوران تین افراد مین ہول میں گر گئے ایک شخص حلاق ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے دو افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو تبیہ امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، زلی ٹاسک پورس اور لیسکو ٹیم سنے کارروائی کرتے ہوئے سگیاں اور ساندھا کے علاقہ میں تین کارخانوں سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی کارخانوں کے کنیکشن منکتے کر کے میٹر قبضہ میں لے لیا گئے لیسکو حکام کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں بھی دے دی گئی حضرت میا میر کا تین سو پچانوہ ارز دربار کو گسل دے کر تقریب کا آغاز کیا گیا وزیر مذہبی امور صاحبزادہ سید سیدو الحسن شاہ کی خصوصی شرکت چیئرمن مذہبی امور کمیٹی جسٹس ڈیٹائیڈ محمد اکرم اور مفتی اقبال خرل بھی شریک ہوئے اور الہمراہ آرٹ گیلری میں نقش سکول آف آرٹس کے زیر تمام سالانہ پینٹنگز کی نمائش تین سو سے زائد پینٹنگز رکھی گئی سابق ایڈیشنل آئی جی سرمت سعید کارٹونس جاوید اکبال پرنسپل سکول افروزہ سرمت کی شرکت طلبہ کی سلاحیتوں کو سراہا گیا